لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و ستم سے دنیا کو بھر دیں گناہ اور برائیوں سے دنیا کو بھر دیں تاکہ امام زمانہ تشریف لائے یہ کہاں کی منطق ہے جو ایک منتظر کے ذمہ داری ہے جو اس شخص کی ذمہ داری ہے جو امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے اس کو معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی ہونے چاہیے ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے تب جا کے انسان حقیقی منتظر ہو سکتا ہے ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منجی عالم بشریت صاحب الاسر والزمان حضرت حجت ابن الحسن الرسکری امام مہدی جلاللہ تعالیٰ فروجہ الشریف کی ملادت با سعادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں پورے عالم اسلام کی خدمت میں اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کے خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں خدا ون دعالم ان دنوں کو تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اثر غیبت میں ہماری ذمہ داریا کیا ہیں یہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہمارا باروہ امام اردہ غیب میں ہے وہ امام کے جس کے سلسلے میں شیعہ اور سنی کتابوں میں متعاطر روایات میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے انتظار کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ انتظار کی فضیلت کیا ہے انتظار کا برتبہ کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا افضل و عامال امتی انتظار الفرج کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل سب سے افضل عمل انتظار فرج ہے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا سب سے افضل عمل ہے سب سے افضل عبادت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انتظار فرج جو روایات میں بیان ہوا ہے اس سے مراد امام زمانہ کے آنے کا انتظار ہے اور یہ روایت مجموع بہرین صفحہ 297 کو اوپر نقل ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اثر غیبت میں یعنی امام زمانہ آج جلاللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت میں زندگی بسر کرنے والے اور آپ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ سیاتی قوم من بعدکم کہ ان قریب ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ الرجل الواحد منہم لہو اجرو خمسین منکم کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ ان میں سے ایک شخص کا عمل تمہارے پچاس لوگوں کے برابر ہے یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں پیغمبر اکرم اصحاب کو یعنی زمانِ غیبت میں انتظار کرنے والے ایک مومن کا ثواب پچاس صحابیہ رسول سے بھی زیادہ ہے قالو تو لوگوں کو تاجب ہوا اصحاب کو تاجب ہوا کہا یا رسول اللہ نہنو کننا ماکا ببدر و احد و حنین و نزلا فینا القرآن یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ جنگِ بدر میں شرکت کی جنگِ احد میں شرکت کی جنگِ حنین میں شرکت کی ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم سے بہتر ایک قوم آئے گی کہ جس کا عمل تم میں سے پچاس لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگا یعنی اصحاب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات تو پیغمبر اکرم نے فرمایا فَقَالِ اِنَّكُمْ لُو تَحْمِلُوا مَا حَمَلُوا لَمْ تُسْبِرُوا سَبْرَهُمْ کہ ان کے اوپر جو چیز حمل کی گئی ہے یا جو چیز وہ اٹھا رہے ہیں یا جو چیز وہ تحمل کر رہے ہیں اگر تمہارے اوپر حمل کی جائے اور تمہیں برداشت کرنے کے لئے کہا جائے لَمْ تُسْبِرُوا سَبْرَهُمْ تو تم ان جیسا سبر نہیں کر سکتے ان جیسا سبر تم نہیں کر سکتے یعنی اس زمانے میں یعنی آج غیبت کے زمانے میں جو مومنین دشمنان کی طرف سے تانے اور تشنی سن رہے ہیں اور اس کو برداشت کر رہے ہیں وہ اصحاب برداشت نہیں کر سکتے تھے پیغمبر اکرم نے فرمایا تو اس حدیث سے کہ جو اصول کافی میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر سیتیس کے اوپر نقل ہوئی ہے اس سے آج کے مومنین کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ آج اگر مومن اپنے ایمان پر قائم ہے اور حضرت امام مہدی کا منتظر ہے تو اس کی عظمت ہے کہ اس کا عجر و ثواب پچاس صحابہ رسول سے بھی زیادہ ہے اللہ اکبر تو پہچانی آپ اپنی منزلت کو پہچانی آپ اپنی قدر کو کہ آپ کا رتبہ آپ کا عمل پچاس اصحاب رسول سے زیادہ ہے اللہ اکبر اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انتظار الفرج بسبر عبادت صبر اور حوصلے کے ساتھ امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا عبادت ہے اللہ اکبر لیکن حضرت اگرامی یہاں پہ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ انتظار کا صحیح مفہوم ہے کیا کیا ہم یہ کہتے رہے کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے رہے اور کہتے رہے کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں کیا انتظار کا صحیح مفہوم یہی ہے ناظرین اکرام اس انتظار کو اگر اردو میں ترجمہ کرنا چاہے تو کیا کہیں گے چونکہ انتظار لفظ عربی ہے یوں تو لفظ انتظار کہنے میں اور سننے میں آسان ہے کہ ہم آپ کے منتظر تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس انتظار کا صحیح مفہوم اردو میں آرزو اور تمنا کا ہوتا ہے ہم مثال کے ذریعے سے مطلب کو واضح کریں گے ایک بیمار انسان ہے جو اپنی اس بیماری سے راضی نہیں ہے بلکہ اپنے علاج کے لیے اور اس مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے تلاش اور کوشش جد و جہد کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی کھاتا ہے طبیب کے پاس جاتا ہے اپنا علاج کراتا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ایک بیمار اپنی اس بیماری کے اوپر راضی نہیں ہے اس کو یہ بیماری پسند نہیں ہے اور دوسرا حصہ اس بیماری سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو یہ ہے انتظار کا صحیح مطلب پس انتظار میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں ایک موجودہ حالت سے راضی نہ ہونا اور دوسرے روشن مستقبل کی امید رکھنا یہ ہے صحیح مفہوم کہ اب اس وقت جو حالات اس دنیا میں ہیں ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں آج جو ظلم و ستم دنیا بھر میں ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں آج غزہ میں فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں بلکہ اس سے بہتر ماحول پیدا کرنے کے لئے جد و جہد کرنا یہ ہے انتظار کا صحیح مفہوم لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انتظار کے صحیح مفہوم میں دو چیزیں پائے جاتی ہیں ایک موجودہ صورتحال سے راضی نہ ہونا اور دوسرے بہتر حالات کی امید اور آرزو کرنا جس کے لئے انسان کو قدم اٹھانا ضروری ہے اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہم منتظر ہیں امام زمانہ کے منتظر ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں بس یہی ہماری ذمہ داری ہے یا ہمیں کچھ اس کے علاوہ بھی کرنا ہوگا تو احادیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں منتظرین کے سلسلے میں وہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک منتظر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے ان کو پہچانے ان کی شناخت حاصل کرے ان کے صفات کو دیکھے کہ کیا کیا صفات ان میں پائے جاتے ہیں ان کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من ما تولم یارف امام زمانہی ما تمیتتا جاہلیہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی وہ اسلام پر نہیں مرے گا اس کی موت کفر پر ہوگی بیہار و ننوار جلد آٹھ اور صفات 368 کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہوگی ان کی شناخت حاصل کرنا ہوگی اسی طریقے سے شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین جلد دو صفات 512 کے اوپر یہ حدیث نقل کی ہے اللہم معرف نی نفس اک پروردگار تمہیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكْ لَمْ عَرِفْ نَبِيَكْ اور اگر تُو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو ہم تیرے نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اور پروردگارہ ہمیں اپنے نبی کی معرفت عطا فرما اگر تُو نے اپنے نبی کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکیں گے اور پروردگارہ ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کہ اگر تُو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے یہاں پر حجتِ خدا سے مراد امامِ زمانہ ہے یہی زمانے کی حجت ہے لہٰذا اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور شراغت حاصل کرنا ضروری ہے یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری اور ہماری دوسری ذمہ داری آپ کے ظہور کا انتظار کرنا ہے اور انتظار کے صحیح معنی ہم نے بیان کیے ہیں کہ موجودہ حالت کے اوپر راضی نہ رہنا اور بہتر حالات کی امید اور کوشش کرنا یہ انتظار کا صحیح مفہوم ہے لہٰذا دوسری ذمہ داری ہمارا انتظار کرنا ہے اور موجودہ حالت سے راضی نہ ہوتے ہوئے بہتر حالات بنانے کے لئے کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور تیسری ذمہ داری ہماری اصلاح نفس کرنا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے اپنے کو برائیوں سے دور رکھنا ہے نیکیوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے حضرت امام ساجق علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے من سر رہو این یکونا من اصحاب القائم جو شخص چاہتا ہے کہ اصحاب قائم میں شمار ہو فلینتظر ویعمل بالورع والمحاسن الاخلاق وہوا منتظر تو اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور ورع اور پریزگاری اختیار کرے برائیوں سے دور رہے اور نیک اخلاق اپنائے پس ایسا شخص حقیقی منتظر ہوگا جو شخص انتظار کر رہا ہے نیک عامال انجام دے رہا ہے برائیوں سے بچ رہا ہے اخلاق حضنہ اپنایا ہوا ہے وہ ہے حقیقی منتظر اور اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آج کل جو بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ امام زمانہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و ستم سے دنیا کو بھر دیں گناہ اور برائیوں سے دنیا کو بھر دیں تاکہ امام زمانہ تشریف لائے یہ کہاں کی منطق ہے اگر اس طریقے سے مانا کیا جائے گا تو انہ حدیث کا کیا کریں گے جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ورع اور پریزگاری تقوی اور پریزگاری اختیار کرو نیک کام انجام دو برائیوں سے دور رہو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لئے راستہ فراہم کرنا اور وہ راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے کو اس قابل بنائیں کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہو سکیں تب جا کے ہم حقیقی منتظر کہلائیں گے حقیقی انتظار کرنا والا کہلائیں گے ورنہ اگر صرف ہم انتظار انتظار کرتے رہیں تو پھر اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ تین ذمہ داری اور چوتھی ذمہ داری جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خود اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے سماج کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک حقیقی منتظر جہاں اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی ہونے چاہیے معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان کو دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے تب جا کے انسان حقیقی منتظر ہو سکتا ہے ورنہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کہ میں منتظر ہوں دعا کے لیے ہاتھ پھلا دینا کہ اللہم عجل ولی اکال فرج اور عمل میں اس کے کوئی تحرک نہ دکھائی دے کوئی بیداری نہ دکھائی دے تو یہ حقیقی منتظر نہیں کہلایا جا سکتا ذمہ داری اصلاح سماج ہے سماج کی اصلاح کرنا ہے اس سلسلے میں حضرت امام محمد اباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے صاحبان قدرت ضعیفوں کی مدد کریں غنی اور مالدار فقیروں کی تسگیری کریں ان کی مدد کریں اور ہر انسان اپنے بھائی کو مفید نصیحت کریں تو ایک منتظر کیے ذمہ داری ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو نصیحت کریں مفید نصیحت کریں نیکیوں کی طرف راغب کریں برائیوں سے روکیں لہذا ایک منتظر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر وہ اپنے نفس کی اصلاح کریں اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اصلاح کے لئے جد و جہد کریں عمر بالمعروف کرنا اور نحین المنکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے صرف علماء کے کام نہیں ہے اس میں تمام مومنین کی ذمہ داری ہے فروع دین دس ہے جن میں عمر بالمعروف اور نحین المنکرنا ہے البتہ وہ شرائط جو اس کے لئے بیان ہوئے ہیں اور جو مفصل کتابوں بیان ہوئے ہیں ان کی ریایت کرنا ضروری ہے اور عمر بالمعروف اور نحین المنکر کی اتنی زیادہ امیت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الامر بالمعروف والنحین المنکر سبیل الانبیاء کہ یہ عمر بالمعروف کرنا اور نحین المنکر کرنا یہ انبیاء کا راستہ ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے وَمِنْ حَاجُ السُّلْحَ اور صالحین کا راستہ ہے فَرِيْزَتُنْ عَظِيمَتُنْ ایک عظیم فریضہ ہے عظیم ذمہ داری ہے اور ایک ایسی عظیم ذمہ داری ہے کہ جس کے ذریعے سے واجبات قائم ہوتے ہیں راستے پر امن ہوتے ہیں معیشت حلال ہوتی ہے مظالم اور فساد کم ہو جاتے ہیں زمین آباد ہو جاتی ہے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے اور دوسرے امور آسانی کے ساتھ انجام پاتے ہیں یہ ہے امر بالمعروفہ ان المنکر کی اہمیت جو ایک منتظر کے ذمہ داری ہے جو اس شخص کی ذمہ داری ہے جو امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے لہذا اگر ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا منتظر قرار دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے اپنے امام کی بارفت حاصل کریں اہلِ بیت علیہ السلام سے تمسک کریں اپنی اصلاح کریں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جدو جہد کریں تو ہم حقیقی معنی میں منتظر کہلا سکتے ہیں خداوندعالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم حقیقی معنیوں میں امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں میں شمار پائیں اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی جدو جہد کریں تاکہ جب کل امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کے ساتھ ہوں اور اپنے امام سے شرمندہ نہ ہو سکیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ